نواز شریف صاحب نے اس کے بعد پاکستان واپسی کے تیاریاں شروع کر لی ہیں اور لگ بگ جو تاریخ جو ممکنہ طور پر سامنے آ رہی ہے اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے شاید تیس چولائی کو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آنے کے والے سے معاملات ان کے زیرے غور ہیں اور نو اور دس اگست کو جو ہے وہ اسمبلیہ تحلیل ہو سکتی ہے یعنی اگر دو تین دن پہلے اسمبلیہ تحلیل ہوں گی تو پھر نوے روز میں انتخابات ہوں گے اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ جو کہ نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں تو وہ بات کہ انتخابات کے لیے محول بن گئے تو واقعی میں اب انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جو آئینی معاملات آئینی طریقے سے دیکھا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ تمام تر سرگرمیاں تیز ہوتی دکھائی دیں گی جولائی میں جو ملوث افراد تھے جنہوں نے گن پھیلا تھا گن ڈالا ملک کے ریاست میں تقسیم آنا اور فساد کی جنگ تھی ان کے خلاف جولائی میں جو ہے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور ہوں گی اور آئیندہ آنے والے دنوں میں سیاسی سرگرمیاں آپ کو تیز ہوتی دکھائی دیں گی اور الیکشن مجھے لگ رہا ہے الیکشن نومبر میں یعنی پانچ یا چھے نومبر کو ٹینٹیٹیو ہے یہ سیاسی معاملات ہیں زیرے گور آتے رہتے ہیں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے آئین کے مطابق آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے کہ نومبر میں انتخابات کروائے جائیں گے اور اگست کے یعنی جو ٹائم و قرر ہے اس سے دو یا تین دن پہلے شاید جو سملیاں جو ہیں وہ تعلیم ہو سکتے ہیں